السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو پیارے بچوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیدی سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے تو آج ہم نے حدیث سٹارٹ کرنی ہے سب سے پہلے دروش پڑھ لیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ نبینا محمد حدیثمبر ایک ہے افضل العمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاہ الاستغفار سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ اور بہترین دعاہ استغفار ہے افضل العمال افضلت والا عمل لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہے و اور افضل الدعاہ اور فضیلت والی جو دعاہ استغفار وہ استغفار ہے تشریع دیکھ لیں حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کا کتنے حصے ہیں دو حصے ہیں آپ لکھ لیں کہ حدیث کے کتنے حصے ہیں دو حصے ہیں پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے اقرار سب سے زیادہ فضیلت والا عمل قرار دیا گئے پہلے حصے کے اندر کیا چیز ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار ہے جبکہ دوسترے حصے میں استغفار یعنی اللہ کے حضور اپنی غلطیوں اور گناہوں کی معافی طلب کرنے کو سب سے زیادہ فضیلت والا عمل قرار دیا گیا ہے دوسترے حصے کے اندر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی جاری یہ غلطیوں کی حدیث کے پہلے حصے میں ارشاد ہے افضل العمال لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو الہ نہ ماننے کا اقرار اور اپنے عمل سے اس عقیدے کا اظہار سب سے زیادہ فضیعت اور عمل والا ہے اگر آپ اس کو دیکھیں افضل العمال کے لا الہ الا اللہ اس کے اندر کے لا الہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ اللہ کے تو اس کے بھی دو حصے ہیں لا الہ اس کے اندر لا الہ الا اللہ اندر پہلے معبودان باطلان کا انکار ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت علوہیت اور ربوبیت کا اقرار ہے جب تک ہم معبودان باطلان کا انکار نہیں کرتے تب تک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت علوہیت اور ربوبیت کا اقرار کرنا ہمارے لئے فائدہ مند نہیں ہے اس لئے پہلے لا الہ نہیں ہے معبود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے اگر کوئی انسانی ہے کہ ہاں اللہ بھی ہمارا خدا ہے اللہ ہمارے رہے لیکن اس کے علاوہ بھی اور لوگ جو ہیں یا اور خدا ہیں تو پھر اس کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپرے مالانہ بھی کسی کام کا نہیں جب تک کہ دیگر باطل جو معبود ہیں ان کا انکار نہ کر دیا جائے لفظ الہ سے مراد ایسی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے جس سے بے پناہ محبت اور عقیدت ہو وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہمیں عقل اور بصیرت عطا کی ہمیں نہ صرف زندگی دی بلکہ زندگی کی تمام نعمتیں عطا کی ہمیں چاہیے کہ اپنے قول اور فعل سے اسی ذات کو الہ مانے الہ کیا ہے جس کی عبادت کی جائے صرف اسی کی عبادت کی جائے اسی کی عبادت کریں اور اسی سے سب سے زیادہ محبت کریں حدیث کے پہلے حصے کے اندر ہم نے یہ چیز دیکھی کہ اس حدیث میں جو ہے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی علوہیت ربوبیت اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا جو ہے اقرار ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی اور معبود نہیں ہے والغرض اس کے اندر توحید کا بیان ہے توحید کیا ہے کہ اللہ ایک ہے اللہ واحد ہے اللہ کے ساتھ کوئی بھی اور شریک نہیں ہے اس کی بادشاہت میں اس کے بعد اب حدیث کے دوسرے حصے میں آتے ہیں حدیث کے دوسرے حصے میں ارشاد افضل دعا ہی لیستغفار اور سب سے زیادہ جو افضل دعا ہے سب سے زیادہ زیلت والی سب سے بہترین جو دعا ہے وہ کونسی ہے استغفار اللہ تعالیٰ کی حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگنا یعنی بہترین دعا اللہ سے اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگنا ہے انسان بعض اوقات دنیا کی ظاہری رنگینے میں کھو کر اپنے خالق و مالکی رضا کے خلاف کسی غلطی یا گناہ کر تقاب کر بیٹھتا ہے اللہ کو الہ ماننے کا تقاضی ہے کہ انسان اپنی غلطی یا گناہ پر نادیم اور شرمیندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے کیونکہ اخر و نجات اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ ہماری غلطی یا گناہوں کو معاف نہ کر دے تو اب یہاں پر ایک اور بھی پوائنٹ ہے کہ اللہ کو الہ ماننے کا کیا تقاضی ہے اب اگر کوئی اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب بننا چاہتا ہے اب اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ بہترین انسان بننے کے لئے بھی جو یہاں پر آپ کو ایک ٹپ بتا دی گئی ہے تو اسے چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھے دلو جان سے لا الہ لیلہ اور استغفر اللہ کا اظہار کرتا رہے تو دوسرے حصے کے اندر استغفار کے فضیلت بیان کر دی گی کہ سب سے بہترین جو دعا ہے جو ہم دعاوں میں سے دعا کرتے ہیں وہ کونسی استغفار جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضر عائشہ رسول اللہ نے ہماری امی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں لیلہ تل قدر کو پا لیتی ہوں تو میں کونسی دعا کروں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اے عائشہ تم دعا کرنا اللہم انہا کعفو ان کریم ان تحبو الافوہ فعفونا کہ اے اللہ بے شک تم معاف کرنے والا تم معاف کرنے کو پسند کرتا ہے تو ہمیں بھی معاف فرما دے تو اس دعا کو دیکھیں لیلہ تل قدر بہت ہی فضیلت والی جاتے ہیں تو اس رات بھی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کس قدر جو ہے اہمیت کی حامل دعا ہے تو اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں سے کچھ جو ہے وہ سوالات بھی آپ کے لئے اخذ کی ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں تو سب سے فضیلت والا عمل کون سا ہے تو جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ سب سے فضیلت والا عمل کون سا ہے لا الہ الا اللہ اس کے بعد بہترین دعا کیا ہے اس کے بعد اور آپ لکھیں گے اور بہترین دعا استغفار ہے حدیث کے مطابق الہ سے کیا مراد ہے اب الہ کیا ہے تو اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ الہ یہاں پہ دیکھیں لفظ الہ سے مراد ایسی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے جس سے بے پناہ محبت اور عقیدت ہو وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہمیں عقل و بصیرت اتا کی ہمیں نہ صرف زندگی دی بلکہ زندگی کی تمام نعمتیں اتا کی تو یہ جو ہے یہاں تک آپ اس کو کر لیجئے گا لاستگر ہمیں چاہیے کہ اپنے اکول اور فیل سے اسی ذات کو الہ مانے اسی کی عبادت کریں اور اسی سے سب سے زیادہ محبت بھی کریں اس کے بعد ہے اللہ کو الہ مانے کا تقاضہ کیا ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ کو الہ مانتے ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ کو الہ مانے کا تقاضہ کیا ہے تو حدیث کے دوسرے حصے کے اندر اس کا جواب ہے کہ اللہ کو الہ مانے کا تقاضہ یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی یا گناہ پر نادیم اور شرمیندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے کیونکہ اخربی نجات اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اللہ تعالی ہماری غلطیوں اور گناہوں کو معاف نہ کر دے اس کے بعد جو ہے اگلا سوال ہے اخربی نجات کب ممکن ہے تو ابھی ہم نے دیکھا کہ اخربی نجات کب ممکن ہے یہاں پر دیکھیں اخربی نجات اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اللہ تعالی ہماری غلطیوں اور گناہوں کو معاف نہ کر دے یعنی کہ اخربی نجات اس وقت ممکن ہے جب اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں اور گناہوں کو معاف کر دے اس کے بعد جی اگلا سوال ہے اللہ کا پسندر اور محبوب کیسے بنا جا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا پسندر اور محبوب بندہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ یہاں سے آپ دیکھیں گے اب اگر کوئی اگر کوئی اللہ کی نکاح میں پسندر اور محبوب بنا چاہے تو اسے چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دیلو جانس اللہ اور استغفر اللہ استغفر اللہ کا اظہار کرتا رہے اور حدیث میں آتا ہے کہ استغفر اللہ کیا کرو اس سے مراد کیا ہے جن کے استغفار استغفار کیا جانا بلکہ اس سے مراد یہ ہے نبی باقس نے فرمائے بلکہ تم کہا کرو استغفر اللہ ربی میں کل اظم بن واتوبو الی یا پھر یہ کہا کرو استغفر اللہ واتوبو الی اس طرح کی یا پھر یہ بھی جو دعا بھی میں نے آپ کو بتائی تھی اللہم اینکا فون کریمون تحیب لحفا فافونا یہ بھی آپ جو ہے وہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں جی تو اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہاں بھی استغفار کے لیے یہ فضیرت میں ایک جو ہے وہ آپ کو حدیث سناتی چلوں کہ نبی باقس نے فرمائے کہ اللہ تعالی کو استغفار کرنے والا بندہ اس قدر پسند ہے جیسے کہ اگر کوئی بندہ سہرا میں ہو اس کے پاس اس کی سواری ہو اس کے اوپر سارا سامان ہو آپ کیا ہو کہ وہ جو ہے اس کی سواری بھی کھوجے اور اس کے اوپر جتنا سامانیں اس کی زندگی کو بچانے کے لیے جتنا سامان تھا وہ بھی سرک ہو جائے تو کیا ہوگا کہ وہ انسان جو ہے زندگی موت کی کشم کش کے درمیان میں ہوگا تو اسی حصنا میں اگر اس کا جو ہے وہ سامان اور گھوڑا واپس آ جائے تو وہ کیا کرے گا بندہ خوشی سے بے حال ہو جائے گا اور پھر وہ کیا کہتا ہے اپنے رب سے اے اپنے رب سے خوشی میں اس قدر وہ خوش ہو جاتا ہے کہ اسے پتہ چلتا کہ میں کون سے الفاظ بول رہا ہوں تو یعنی کہ اس قدر خوش ہوتا ہے کہ اس کے الفاظ ہی الٹ ہو جاتے ہیں تو انہوں بھی پاستر ہماتے ہیں کہ جتنی خوشی اس بندے کو ہوتی ہے اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی گناہوں سے تائب ہونے پر ہوتی ہے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ